السلام علیکم my youtube family کیا حال ہیں جی کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں اور مزے میں ہوں تو آج میں سب سے پہلے ناشتے سٹارٹ کریوں ناشتے پہ میں نے جو ہے پراتھے سمپل پراتھے اور ساتھ میں میں نے ایک اور ساتھ میں میں نے پاکستانی ٹی جو ہے وہ بنائی تھی تو میرے حزبن جو ہے وہ تھوڑے سی کہہتی کہ بسکٹ پھلے اور وہ بسکٹ جو ہے نب بہت زیادہ کھاتے ہیں پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں چوکلیٹ والے سب سے زیادہ کھاتے ہیں مجھے تو چوکلیٹ والے بسکٹ بلکل بھی نہیں پسند تو اس کے بعد جی یہ ہمارا شوز شیلف جو ہے یہ میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا فائنلی اس کو بھی بنا دیں تو میں نے حزبن کو کہا کہ پلیس آپ جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم نکال کے تو اس کو بنا دیں کیونکہ یہ کافی ٹائم سے جو ہے نا اندر پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا آج اس کو بنا کے تو رکھ دیتے ہیں تو یہ جو شوز شیلف ہے یہ لگ تو بڑا چھوٹا رہا تھا لیکن اس کو جو ہے ٹو این ہاف خور جو ہے لگے تھے بننے بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ تھا اس کا فائنل لک تو الحمدللہ سے یہ ویسے میری چوئس نہیں تھی میری حزبن کی تھی تو ویسے بہت اچھے لگ رہا تھا تو اس کے بعد جی یہ والے جو دو گلاس ہیں دو ٹائپ کے ایک چھوٹے اور ایک جو ہے نا بڑے تھی یہ والے میں نے جو ہے ویفئر سے آرڈر کیے تھے یہ بھی جب میں نے شوز شیلف آرڈر کی تھی اسی کے ساتھ یہ دونوں بھی میں نے وہاں سے آرڈر کیے تھے یہ جو ہے پہلے میں نے ایمازون سے آرڈر کیے تھے لیکن ایمازون سے جو ہے مجھے سکس کلاس بہت زیادہ مہنگے پڑے تھے تو بنسبت ویفئر کے وہاں سے میں نے بارہ کلاس لیے تھے دونوں سکس سکس دونوں ڈیزائن میں تو وہاں سے مجھے سستے مل گئے تھے تو میں نے پھر وہاں سے لے لیے تھے اور اس کے بعد یہ والی جو ٹریکمنٹ کے ریموٹ کے لیے جو ہے وہ مجھے چھوٹے چھوٹے سی بیٹری چاہیے تھے یہ میں نے پھر امازون سے آرڈر کی تھی تو وہ جو ہے وہ بھی آگی تھی اور یہ والی جو گلاس ہیں یہ میں نے جو امازون سے آرڈر کی تھی یہ میں نے واپس کر دیے تھے کیونکہ میں نے ویفر سے جو ہے نا وہاں سے آرڈر کر لیے تھے تو یہ والی جو ہے نا یہ پھر میں نے سارے واپس ہی کر دیئے تھے پرائس سہم تھی دزائن سہم تھا ہر چیز سہم تھی تو میں نے سوچا کہ میں ان کو پیسے زیادہ کیوں دوں یہ جو ہیں امازان والی زیادہ ایکسپنسیو تھے اور اس کے بعد یہ والے جو کہہ کہتے ہیں اس کو ڈیزرٹ ڈیش جو ہے یہ میں نے آرڈر کی تھی امازان سے تو یہ بھی مجھے جو ہے بہت مزی کی لگی یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ بڑی نہیں تھی اور نہ ہی بہت چھوٹی تھی ترمیانہ سائز تھا تو مجھے تو کافی زیادہ پسند آئی اب میں اس کو یوز کروں کی تو دیکھتی ہوں کہ یہ اب کیسی لگے گی تو ویسے اوورال مجھے کافی پسند آئی تھی اس کا ڈیزائن بھی اور آپ اس کو جو ہے ایزا فروٹ بول بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جس کے لیے ہیں وہ آپ اسی کے لیے استعمال کریں اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے جو ہے نا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جی یہ جو ہے ویٹ سکل جو ہے یہ میں نے آرڈر کیا تھا امازان سے مجھے آگے والا جو ہے نا میرا خراب ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے نیو چاہیے تھا کیونکہ میں جو ہے نا سوچ دی تھی کہ ابھی گرمیوں کا تھوڑا موسم ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا میں ویٹ لوز کر لوں تو اسی لیے میں نے پھر یہ بھی آرڈر کی تھی تو ویسے بھی میں جو ہے نا باہر نہیں چاہتی کوئی ایکسرسائز ورہ نہیں کرتی ایکسرسائز جو ہے آپ کو ڈیلی ٹھائٹی منٹس کے لیے اور ایکسرسائز آپ نہ کریں لیکن ٹھائٹی منٹس کے لیے آپ کو ڈیلی جو ہے نا ووک لازمی کرنا چاہیے یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو میں نے سوچا کہ اب باہر تمہیں جا نہیں سکتی تمہیں کیا کرتی ہوں کہ ٹریٹمنٹ پہ جو ہے نا آپ ایوری ڈی میں اسی پہ کر لیتی ہوں تو پھر میں نے آپ انشاءاللہ سے جو ہے نا آپ میں نے اس پہ سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میری ٹریٹمنٹ اندر پڑی ہوئے تو میرے ہزبن بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں تمہیں ویسے ہی لے لیا میری پیسے زیادہ کیے تو اب جو ہے نا اس کو استعمال بھی کرلو میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا میں استعمال کر دوں تو تاکہ میری ہزبن کا جو موہ ہے نا وہ بھی تھوڑ دیر کے لیے بند ہو جائے تو اس کے بعد ہی شام کو جو ہے میں نے یہ والے چپس اون فیشن چپس جو ہے وہاں مجھے بڑا دل کر رہا تھا کہ یہ کھاؤں تو میں نے اپنے ہزبن کو کہا کہ پلیس جو ہے نا آپ یہ میری لئے آرڈر کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں جا کی لے آتا ہوں تو ان کے جو چپس ہیں نا یہ مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ جو ہے نا سپیشل ایک پوٹیٹو ہوتا ہے جس کے یہ بناتے ہیں تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا گھر پہ نہیں بنا سکتے تو اوبرال جو ہے نا یہ مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے بعد جی یہ دوسرے دن جو ہے میں نے فلودہ بنایا تھا لزیزہ کا یہ والا جو فلودہ ہے یہ میں بنایا تھا سب سے پہلے آپ نے دودھ جو ہے اس کو رکھ دینا ہے تو دودھ کو جو ہے جب اچھے سے بوائل آ جائے تو پھر آپ نے اس میں لزیزہ کا جو فلودہ ہے وہ استعمال کر دینا ہے اب آپ نے اس کو جو ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے ہائی انچ پہ جو ہے نا آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ اس کی جو کنسنٹرنسی ہے نا وہ گاڑی ہو جائے تو میں نے جو ہے لزیزہ والا استعمال کیا تھا آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو فیورٹ ہے وہی آپ استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو میں دوسری طرح کا بناتی تھی لیکن میں نے سوچا کہ یہ وقت استعمال کرو میری ہزبن کو یہ بلکل نہیں پسند دیا لیکن انہوں نے جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ سارے نکال کے تو دے تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا تو اب میں جو آپ کو ساتھ دوسرے والا بھی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو یہ میں نے سمپل سا کیا تھا کیونکہ میری ہزبن کو جو ہے نا اور کچھ بھی اس میں ڈالنا پسند نہیں تھا چیا سیڈ اور وہ تو سب کچھ اس میں پڑا ہوا تھا لیکن بس اتنا سائی میں نے ڈالا اس سے زیادہ ان کو پسند نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ بس اگر آپ اچھی لک کے لیے آپ اس میں اور بھی کچھ ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ نینڈوز چکن جو ہے پیری پیری سٹرپس یہ میں کرنے لگی تھی میری نیر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو نارمل سی چیزیں ڈالی ہیں یہ اونین ڈالا ہے میں نے آدھا وہ ساتھ میں گارلک وہ ڈالا ہے ریڈ پیپر جو ہے وہ ڈالی ہے کرش چلی وہ ڈالی ہے تو تھوڑا سا میں نے پپری کا پاورڈر وہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں اوئل بھی ڈالا ہے آپ جو ہے آپ نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے جب یہ اچھے سے اپنے گرائنڈ کر کے پھر آپ نے چکن کو جو ہے میننیٹ کرنا ہے ویسے آپ چکن کو میننیٹ کر کے تو فوراں بھی بنا سکتے ہیں میں نے جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے اچھے سے میننیٹ ہو جائے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بھی جو ہے نا وہ بھی رکھ دیں اور اس کے بعد یہ نیٹوز رائز کے لیے میں نے تھوڑے سے کیا کہتے ہیں اس کو ریڈ آنین اور تھوڑا سا جو ہے نا ریڈ پیپر جو ہوتی ہے وہ دونوں میں نے چھوٹے چھوٹے سے چوب کر کے ڈال دیئے تھے جب یہ تھوڑے سے پک جائے تو آپ نے یہ والی جو سپائسز ہیں ساری یہ ساری آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے تاکہ آپ نے ان کو بہت زیادہ نہیں گلانا یہ جو ہے نا فل فل پیس ہونے شایئے پھر آپ نے پانی ڈال کے ساتھ میں رائے ساپ نے ڈال دینے ہیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں تو یہاں پہ مجھے یاد نہیں رہی تھی پیز اس میں ڈالنے کی وہ میں نے تھوڑے سے لیٹ ڈالے تھے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ساتھ میں ہی ڈال سکتے ہیں تو ویسے بھی فروزن پیز ہوتے ہیں وہ تو گلے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ساتھ میں ڈال دے تو وہ بہتر ہی ہوتا ہے ساتھ میں میں نے چکن وہ بھی میں نے گریل پین میں رکھ دیا تھا تو اس میں تھوڑا سا میں نے اولی وائل ڈال کے تو ساتھ میں ہی میں نے چکن کو میں نے سوچا کہ ساتھ میں جب تک رائز تیار ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں جو ہے نا چکن میں تیار ہوتا رہے گا تو ویسے جو ہے مجھے چکن گریل میں بنانا تو کافی پسند ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے صرف میرا گریل پین کرتا ہے یا سب کے کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا اس سے چھینٹے بہت زیادہ باہر جاتے ہیں سارے جو ہے نا آگے پیچھے میرا ککر سارا خراب ہو جاتا ہے پیچھے جتنی ٹھائلز ہیں وہ بھی ساری جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کے اوپر جو ہے آپ نے چکن کو ٹرن کرنا ہے اس ساتھ میں اس میں جو ہے نا آپ کے نینڈوز کا جو سوس ہوتا ہے وہ اس ساتھ میں تھوڑا سا ہنی ڈال کے تو آپ نے اس کے اوپر وہ بھی لگانا ہے تو اس کے بعد جی جب یہ چکن پک کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ میں نے پلیٹ بنائی ساتھ میں تھوڑا سی چپس بھی بنائے تھے تو یہ میڈل میں میں نے جو ہے رائز رکھے اس ساتھ میں میں نے چکن تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سی چپس رکھے تو یہ میں نے پلیٹ بنا دی تھی تو اگر آج کا یہ چھوٹا سا ولوگ اور ریسپی پسند دیئے تو پلیس میرے چین کو سبسکرائب لائک و شیئر کریں مجھے دو میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ